بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری ہماری مہنگائی سے متعلق ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے ساری کی ساری اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے مسلم لیگ نون بھی شامل ہے اور مولانا فضل الرحمن تو شامل ہیں ہی ہیں کیونکہ ان کو تو احتجاج جس دن سے یہ حکومت آئی ہے وہ تو احتجاج کے وغیرے رہی نہیں سکتے لیکن یہ احتجاج بلکل بجا ہے چونکہ مہنگائی کی جو ل بہر آئی ہے پچھلے سارے رکارٹ ٹوٹ گئے ہیں پیپلز پارٹی نے جو نیا نعرہ لگایا اس نے کہا ہے کہ مہنگا پاکستان نامنظور نیا پاکستان اور مہنگا پاکستان جو ہیں وہ بڑے ملتے جلتے کافیہ ردیف جو ہے اس کا بڑا ملتا جلتا ہے لہٰذا جو پیپلز پارٹی کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے اس میں انہوں نے مہنگا پاکستان نامنظور کا نعرہ لگایا ہے ویسے بھی پیپلز پارٹی چونکہ ایک عوامی جما جماعت کے طور پر جانی جاتی ہے اور اس کا نعرہ جو ہے وہی ہوتا ہے جو عام آدمی جو غریب آدمی جس کو پسند کرتا ہے جس کو مزدور پسند کرتا ہے جس کو بسان پسند کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلم لیگ نون اپنا کیا نعرہ لے کے آتی ہے مولانا فالد الرحمان صاحب اپنا نعرہ کیا لے کے آتی ہیں لیکن مہنگا پاکستان کے حوالے سے نعرہ پیپلز پارٹی نے لگایا ہے اور ابھی ملگیر انہوں نے احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے چونکہ ساری ج جماعتیں یہ انتظار کر رہی ہیں کہ کلادم جو مذہبی جماعت ہے ٹی ایل پی اس کا احتجاج جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھ جائے اور کسی طرف لگ جائے تاکہ ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں تو اس کے بعد یہ جماعتیں اگرچہ تھوڑا بہت ابھی بھی یہ اپنا نیٹ پریکٹس کر رہی ہیں ساری جماعتیں چھوٹے شہروں میں جہاں پہ ٹی ایل پی کا احتجاج نہیں ہے وہاں پہ سیاسی جماعتیں اپنا جو ہے وہ ہومورک کر رہی ہیں نیٹ پریکٹس کے طور پہ چھوٹے چھوٹ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ موجودہ دور حکومت میں جو تین سال جناب عمران خان وزیراعظم کا دور حکومت ہے اس میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے اس کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں گزشتہ تین سال میں مہنگائی نے پاکستان کے ستر سالہ ریکارڈ توڑ دیئے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں دگنہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ گھی تیل چینی آٹا اور مرگی کے گوش کی قیمت تاریخی س سطح پر پہنچ چکی ہے وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے اکتوبر دوہزار اکیس تک بجلی کے نرخ ستاون فیصد اضافے سے چار روپے چھ پیسے فی یونٹ سے بڑھ کر کم از کم چھ روپے اٹیس پیسے فی یونٹ کی سطح پر آ گئے ہیں اکتوبر کی پہلی سمائی تک ایل پی جی کے گیارہ اشاریہ ستا سٹھ کلو گرام سلنڈر کی قیمت کیاون فیصد اضافے کے بعد پندرہ سو چھتی روپے سے بڑھ کر تئیس سو بائیس روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے اسی طرح پٹرول کی قیمت میں تین سال کے دوران انچاس فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور فی لیٹر پٹرول کی قیمت ترینوے روپے اسی پیسے فی لیٹر سے بڑھ کر ایک سو اٹیس روپے تہتر پیسے ہو چکی ہے کھانے پینے کی اشیاں کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ خردنی تیل کی قیمتوں میں ہوا گھی کی فی کلو قیمت ایک سو آٹھ فیصد اضافے سے تین سو چھپر روپے کلو تک پہنچ چکی ہے خردنی تیل کا پانچ لیٹر کا کین ستاسی اشاریہ ساٹھ فیصد اضافے کے بعد سترہ سو ترہ سی روپے کا ہو چکا ہے چینی کی قیمت میں تین سال کے دوران تریہ سی فیصد اضافہ ہوا ہے اور چون روپے کیلو فوخت ہونے والی چینی کی قیمت سو روپے سے تجاوز کر چکی دال کی قیمت میں بھی ساٹھ سے چھتر فیصد تک اضافہ رکار کیا گیا ماش کی دال کی قیمت دو سو تین تالیس روپے مون کی دال کی قیمت ایک سو باسٹھ روپے مسور کی دال کی قیمت ایک سو اسی روپے ہو چکی ہے اور یہ مہاورہ بلکل درست سمجھا جانے لگا ہے کہ یہ مون اور مسور کی دال جبکہ چنے کی دال کی قیمت تیس فیصد اضافے سے ایک سو پینتالیس روپے فی کلو پر آ چکی ہے آٹے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت تین سال میں باون فیصد اضافے سے ایک ہزار اکسو چھینوے روپے پر آ چکی ہے آٹے کی فی کلو قیمت میں بیس روپے کلو تک کا اضافہ دیکھا گیا سرکاری حساب کے مطابق تین سال میں مرگی کی قیمت میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا اور مرگی کی قیمت اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے اکتوبر دوہزار اکیس تک دو سو باون روپے کلو کی سطح پر رہی تاہم بزاروں میں مرگی کا گوشت چار سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے تین سال میں گائے کے گوشت کی قیمت اٹھالیس فیصد اضافے سے پانچ سو ساٹھ روپے کلو کی سطح پر آ چکی تاہم بزاروں میں گائے کا گوشت چھ سو پچاس روپے کلو فروخت ہو رہا ہے بکرے کے گوشت کی فی کلو قیمت تین سال میں تنتالیس فیصد اضافے سے گیارہ سو تیتی روپے کلو کی سطح پر آ چکی ہے تین سال میں کھلا دودھ بتیس فیصد اضافے کے بعد ایک سو بارہ روپے لیٹر کی سطح پر آ چکا ہے جس میں پانی زیادہ تر ملا ہوتا ہے یا وہ اس میں دیگر زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں جبکہ کراچی میں کھلا دودھ ایک سو تیس روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے اور اس میں مزید تیس روپے اضافے کی تیاری کی جا رہی ہے گزشتہ تین سال کے دوران چاول کی قیمت میں آسطن تیس فیصد تک اضافہ ہوا سادہ ڈبل روٹی چوتالیس فیصد تک مہنگی ہوئی اور چائے کی پتی کا ایک سو نوے گرام کا پیکٹ ستائیس فیصد اضافے کے بعد دو سو اٹالیس روپے تک پہنچ چکا ہے جبکہ اس عرصے میں مرگی کے انڈے بھی سنتالیس فیصد اضافے سے ایک سو ستر روپے فی درجن ہو چکے ہیں جی تو ناظرین یہ تھے سرکاری اداد و شمار جو آپ کے سامنے رکھیں اور یہ کسی فرد واحد کے یا کسی میڈیا اس کے بنائے ہوئے اداد و شمار نہیں ہے بلکہ جو سرکاری ادارہ یہ اداد و شمار مہنگائی کے حوالے سے جاری کرتا ہے یہ ان کے اداد و شمار ہیں اب اس پہ جناب وزیراعظم اگرچہ کابینہ کے اجلاس میں بھی کہا چکے ہیں کہ وہ مہنگائی کے حوالے سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی پہ کابو کیا جا سکے لیکن جتنی مہنگائی پچھلے تین سال میں بڑی ہے وہ کتنی مہنگائی پہ کنٹرول کر لیں گے یقین مانے کوئی حالانکہ وزیراعظم کو اگر کہا جائے وہ مانیں گے نہیں چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کبھی نہیں گبراتے لیکن اس وقت مہنگائی کی جو لہر ہے اور جو پچھلے رکارٹ ٹوٹے ہیں اپنے ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے اور آنے والے الیکشن کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وزیراعظم جناب عمران خان بھی گھبرائے ہوئے ہیں عوام کو تو وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں لیکن خود گھبرائے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ اتنی جو مہنگائی ہے اتنی زبردست جو قیمتیں اوپر جا چکی ہیں اس کے بعد وزیراعظم کا گھبرانا تو بنتا ہے عوام کو البتہ وہ طفل تسلیحیں دیتے رہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے دوسری طرف عوام کی جو چیخوں پکار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور ہماری اپوزیشن جماعتیں مہنگائی کی اس بھرپور لہر کو کیش کروانے کے لیے احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہماری اپوزیشن اس سے کتنا فائدہ اٹھاتی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ